کاشکار بھائیو اور ویورز آج کی ویڈیو گلیپ کو مسمت کیجئے گا انٹر دیکھے گا لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی ہمارے چینل کو کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا آج ہم بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ موسم سرما کی سبزیوں کا بہترین وقت ہوتا ہے تو جب آپ اسے مکمل طور پر کاش کرنے جا رہے ہوتے ہیں ٹیمپریچر کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے موسم سورتیال کو دیکھتے ہوئے آپ نے کون سی سبزییں آپ نے فوری طور پر کاش کرنی ہوتی ہیں تو آج چلتے ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات یہ کریں گے کہ آپ نے موسم سرما میں کون کون سی اہم سبزییں کاش کرنی ہوتی ہیں ہم آپ کو ان کا شرابیج بھی بتائیں گے اور ہم آپ کو ان کی اقسام بھی بتائیں گے کون سے اقسام کاش کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے بات کریں گے آلو کے حوالے سے بات کریں گے جو بڑے کاش کر رہے ہیں وہ آلو کاش کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کچن گارڈنگ کر رہے ہیں وہ گھر میں بڑے بوروں کے اندر آلو کی کاش کر سکتے ہیں اب آلو کا آئیکل سیڈ والا آلو بنا ہوتا ہے اس کی آنکھیں آئی ہوتی ہیں آئیکل تو آپ آسانی کے ساتھ ان کو بڑے بوروں میں کاش کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 35 من تک جب ہی اپنے سیڈک سے آلو کا استعمال کرنا ہے اور یہ بات کریں کہ آلو کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں کون سے اقسام آپ نے کاش کر رہے ہیں فیصل آبادی ہے سچ پانچ ہے سفید ہے کارڈینل ہے یہ دیگر اقسام روزیٹا ہے سانتے ہے کروڑا ہے رونا ہے تو یہ تکمہ تمام اقسام میں سے آپ کاش کر سکتے ہیں اس کے بعد مٹر کی بات کرتے ہیں اس وقت مٹر کی جو قسم ہے گیتی فصل لگ رہی ہے تو تیس سے پینتیس کلو آپ نے جو ہے وہ سیڈک سے استعمال کرنا ہے تو ہے کتوبر کے مہینے میں اس میں مٹیور ہے کلائمکس ہے لینہ ہے کلاسک ہے یہ اقسام جو آپ کاش کر سکتے ہیں شلجم کی فصل جو ہے وہ شلجم کی جو جو سبزی ہے وہ آپ نے کاش کرنی ہوتی ہے سبزی جو ہے وہ وہ آپ کو پتا ہے کہ شلجم بہت زیادہ فائدہ ماند ہے گریبوں کا سیپ کہہ لیا جاتا ہے تو اسے آپ نے کاش کرنا ہے تو اس کے لئے آپ ایک سے ڈیڑھ کلو فیڈک استعمال کر سکتے ہیں پرپل ٹاپ ہے سڈیسی سرک ہے گولڈن ہے بال ہے پرپل ٹاپ ہے گولڈن بال ہے یہ بیٹر پیداوار آپ کو دیتی ہیں اس کے بعد مولی کی بات کرتے ہیں پراتھے آپ نے کھانے ہے جی اگر آپ نے پراتھے کھانے ہیں تو آپ کو پھر خود بھی مولیاں جو ہے وہ آپ کو کاش کرنی ہوگی اگر آپ خود کاش کرتے ہیں اپنی مردی سے پانی لگاتے ہیں اپنی مردی سے کھانے دیتے ہیں تو ان کی بیٹر گروت کے لئے ہوتا ہے یہ ہے کہ ان کی زمین آپ کے لئے نرم ہونی چاہیے ان کو کاش کرتے وقت تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اکتوبر میں کاش کر رہے ہیں تو تین سے چھے کرو کے درمیان آپ نے شیئر کرسیڈ استعمال کرنا ہے اس میں چاری سوزہ مولی کا وقت تو گزر چکا ہے اب مینو مولی ہے دیسی ہے لال پری ہے مینو ریڈ نک ہے گرین نک ہے اس کے علاوہ دیگر جو اقسام ہیں وہ آپ کاش کر سکتے ہیں تو اس کے بعد گاجر کی بات کرتے ہیں اب درمیانی کاشت ہو رہی ہے تو یہ آپ نے چار سے چھے کرو کے درمیان آپ نے سیڈ فی اکڑ استعمال کرنا ہے گاجر کی اقسام کی بات کریں تو گاجر کی بہت ساری اقسام ہیں درامت بھی کی جاتی ہیں باقی جو پاکستان کی ہے اس میں ٹی نتی ہے اس کے علاوہ گلوبل ہے درگا ہے پرولین ہے پوجہ ہے اور راجستانی ہے مہرانی ہے یہ دیگر اقسام جو آپ کاش کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لوگ پھول گوپی اور باندگوپی کاش کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی پنیر اگر پہلے لگا چکے ہیں تو اس کو بعد میں کھیتوں میں منطقل کرنا ہوتا ہے تو اگر ابھی پنیر نہیں لگائے تو پنیر لگائیں بھائی آپ اس کے لیے دیگر اقسام ہوتی ہیں جو آپ کاش کر سکتے ہیں ہائی بلوڑا دیسی جو گوپی بغیرہ ہے اب بات کرتے ہیں پالک کے حوالے سے پالک جو ہے آپ نے ساگ میں استعمال کرنی ہوتی ہے ویسے بھی اس کا بہت سا فائدہ ہے تو پالک جو ہے آپ اگر سنبر اکتوبر میں اکتوبر میں کاش کر رہے ہیں تو دس سے بارہ کلو سیڈ استعمال کرنے کے دیسی اور لاہوری پالک ہوتی ہے اسے آپ جو ہے اپنے سیڈ استعمال کرنا ہے مقامی میتھرہ ہوتا ہے میتھی کر کاش کر رہے ہیں اکتوبر کے مہینے میں تو پانچ سے چھ کلو سیڈ استعمال کریں گے کسوری میتھی بیس رہتی ہے دھنیے کی کاش آپ نے کرنی ہوتی اس مہینے کے اندر تو آپ نے آٹھ سے دس کلو سیڈ استعمال کرنا ہے دھنی کے اگر اکسام کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ دھنیے کے لئے دل پذیر ہے پشابری ہے رانی ہے تو یہ اکسام جو ہے آپ کاش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید باگے بڑھتے ہیں بند کو بھی ہم نے پہلے کو بتا دی ہے باتھو کو اگر کاش کرتے ہیں آپ تو باتھو اگر اکتوبر میں کاش کرتے ہیں تو باتھو آپ کو نومبر کے مہینے میں بیت سے منافع دیتا ہے ساگ سے زیادہ منافع دیتا ہے اس کے لئے آپ درسی جو سردی والا بیت سے باتھو ہے پرپل کینگ ہے وائٹ کینگ سلاد پتہ ہے اس کے علاوہ چکندر کے کاشت ہے اس کے علاوہ پدینہ کی کاشت ہے اس کے علاوہ جو دو اہم سبزیاں وہ رہ جائے جائے رہی ہیں ان میں لیسن ہے اور پیاز ہے تو کاش کر بھی دونوں سبزیاں سارا سال استعمال ہوتی ہیں بڑا ریٹ رہتا ہے پیاز کی جو پھلکارہ ہے نصر پوری بگرہ ہے جو پوٹ کی ہوئی ہائیبرڈ اقسام ہیں وہ بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں تو ان سے بہتر آپ کو منافع ہوتا ہے تین سے چار کلو آپ نے سیڈ اسمال کرنا ہوتا ہے باقی اگر ہائیبرڈ اسمال کر رہے ہیں تو ایک سیڈیڈ کلو میں آپ کا کام چال جاتا ہے لیکن ہائیبرڈ سیڈ مہنگا ہوتا ہے لیکن پیدا بار اس کی پانچ سات منتق ہوتی ہے یعنی پانچ سو سے سات سو منتق پیاز کی پیدا بار آیاتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک اور سبزی جو کہ لیسن کہلاتی ہے شملہ مرچ ہے مرچ جو سادہ ہوتی ہے ان کی بھی پنیریاں اگر نہیں لگائیں تو پنیریاں لگا کر آگے شفٹ کریں اگر پنیریاں لگ چکی ہیں تو پھر آپ ان کو آگے منتقل کریں تو یہ وہ سبزیاں ہیں دس سے پندرہ سبزیاں جو کہ آپ نے لادمی کاش کرنی ہے اکتوبر کے مہینے میں ورنہ پھر آپ سردی کے مہینے میں سردی کے مہینے میں آپ کو لے لے کر خرید کر سبزی کھانا پڑے گی تو اس لیے کوشش کریں چاہیے کیچن گارنگ کر رہے ہیں چاہیے جو ہے وہ فارمنگ کر رہے ہیں پانچ دس مرلہ کے اوپر ایک کنال کے اوپر جو ہے وہ سبزیاں لگائیں زیادہ اکر پر لگا رہے ہیں تو آپ کو بتایا گیا سر اشیر ہم نے بتا دی ہے کسی اپنے سیڈ اسمال کرنا ہے مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو پر کمنٹ کیا کیجئے بتایا کیجئے کون سے سوالات آپ کے ہیں اس کے علاوہ دیگر جواب کے سوالات ان کے جواب دیے جاتے ہیں امید کر رہے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اپساندہ ہی ہوگی